اور بھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چرمین امران خان اس وقت یہاں پر موجود ہے اور اس وقت کچھ ترتابات میڈیا سے گفتگو کریں گے اس وقت موجود ہے دیگر راہنما ان کے حمراہ موجود ہے شفقت محمود ان کے ساتھ موجود ہے اسمان ڈار ان کے ساتھ موجود ہے ساتھ دیگر جو راہنما ہیں وہ بھی ان کے حمراہ موجود ہیں اور اس لاس مدقیٹ کیا گیا تھا جس کے بعد اب وہ یہاں پر موجود ہے اور اب آگے کا لائے حمل کیا ہوگا اس سوال سے آگاہ کریں گے عمران خان یہاں پر موجود ہیں اور جہانگیر ترید ان کے حمدہ موجود ہیں شفقت محمود موجود ہیں اور اب سے کچھ دے بعد وہ میڈیا سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان میڈیا سے بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آج اپنی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو اب تک فیز ہوا وہ ختم ہو گیا جو پہلا فیز تھا یعنی ایک پینما کی سٹرگل تھی سوا سال سے ہم ساری پارٹی اسی میں فوکس ہوئی ہوئی تھی تو وہ ایک مبارک کے مستحق تھے ہماری پارٹی نے بڑی جدوجہد کی اس میں اس سٹرگل میں ایک مافیا کے خلاف جنگ تھی یہ کوئی پولیٹکس تو ہو نہیں رہی تھی ہر قسم کی سٹیٹ انسٹیوشن کی کٹرول میں تھی انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا شیلنگ کی وہ جو پختون خواہ کے چیف پینسٹر جب آ رہے تھے اکتیس کی رات کو اکتیس اکٹوبر کی رات کو تو جو انہوں نے وہاں شیلنگ کی ان کے اوپر سوابی کے اوپر جس طرح وزیروں کو چیف پینسٹر کو کارکنوں کو جس طرح انہوں نے کیا یہ کوئی یہ پولیٹکس میں ایسے نہیں ہوتا یہ صرف جب ایک فیشسٹ ٹیک آور ہو جو جمہوریت کے نام پہ جب ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہو تو اس میں پھر اس طرح کے حربہ استعمال کیا جاتے ہیں تو ہم نے مبارک دینی تھی لوگوں کو سب کو جس طرح کی جدوجہت کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ڈیموکرائٹک ڈکٹیٹر یعنی ڈیموکرسی کے نام پہ جو ڈکٹیٹرشپ تھی جس نے کوئی بھی ڈیموکرائٹک نورمز فالو نہیں کیے اور ان کو ان کے خلاف ایک جدوجہت کے بعد فیصلہ آیا ساری قوم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے اور میں نے پارٹی کو بلایا تھا مبارک دینے کے لیے دوسرا جو آگی اب لاعمل نظر آ رہا ہے دو طریقے تھے ایک تو گورنمنٹ یہ نواز شریف اکسپٹ کر لیتے اور شریف خاندان علیدہ ہو جاتا اور نون لیگ علیدہ ہو جاتی اور نون لیگ اپنا پرائم منسٹر یہ جو انہوں نے بنایا ہے اور وہ اپنا کام کرتا جو کہ ڈیموکرسی میں ہوتا ہے لیکن جو ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد ایک خاندان کو بچانے کے لیے ساری نون لیگ لگ گئی ہے یہ سارا جو تیاری ہو رہی ہے سٹیٹ ایکسپنس پہ کون سے ملک میں سارے پٹواریوں کو ڈی سیز کو لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو عوام کے ٹیکس کے پیسے کے خرچے کے اوپر لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ کل کوئی شو دکھانے کے لیے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر لوگ نکلائے تو اس کا مطلب کہ ایک چوری جائز ہے کہ آپ کرپشن کر سکتے ہیں آپ چوری کر کے پیسہ باہر لے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پبلک ہے یہ کیا پیغام دے رہے ہیں اور یہ کونسی جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر تو رول اف لاؤ ہوتا ہے جو پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے قانون اس کے لیے بھی وہ ہے جو ایک عام آدمی کے لیے ہے تو یہاں تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک اور قانون ہے اور عام انسانوں کے لیے اور قانون ہے جو جیلوں میں لوگ ہیں بھرے ہوئے ان کے لیے اور قانون ہے اور یہ شریف ہاندانے کے لیے اور قانون ہے اور سڑکوں پہ نکل کیے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ اگر ہم تھوڑے لوگ جمع کر لیے اور وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہم نے جمع کر لیے تو ہم یہ بتائیں گے کہ جی دیکھیں بڑا ظلم ہوا ہمارے پہ مظلوم بننے کی کوشش کریں گے یہ ہم نے آج ہم نے آج یہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹیو میں اور یہ جو ڈسکس کیا ہے یہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو یہ ہمیں کہتے تھے جب ہم الیکشن کے اوپر جو رگنگ ہوئی جب اس کے اوپر ہم نکلے پبلک میں تو انہوں نے کہا جمعوریت ڈی ریل کرنے جا رہے ہیں جب ہم سڑکوں پہ نکلے آخر میں کہ جناب پینیما کا انٹرنیشنل انکشاف ہو آپ جواب دیں تو جب ہمیں جواب پارلیمنٹ میں نہیں ملا کیونکہ یہ کنٹرول کرتے ہیں ساری پارلیمنٹ تو جب ہم سڑکوں ملے پھر انہوں نے کہا جمعوریت ڈی ریل کر رہے ہیں تو اب ان سے ہم سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو آپ ایک سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ یونینمس فیصلہ اتنی لمبی تفتیش اتنا زیادہ موقع اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو بھی اٹیک کر رہے ہیں کہ وہ بھی سازش ہے اب پاکستانی فوج کو پھر سے وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو زبان نرندر موڈی پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتا ہے آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اس ملک میں جمہوریت نہیں چلنے جاری جبکہ آرمی چیف نے واضح طور پر کہا کہ ہم آئین کے ساتھ کر رہے ہیں تو آئین تو یہ واضح ہے کہ سپریم کورٹ جب سب سے بڑے کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے تو آپ کے اوپر تو آرٹیکل سکس لگنا چاہیے آپ تو آئین کو جب ایک ملک کے آئین کے خلاف آپ جانے لگے ہیں آپ اپنی سپریم کورٹ کو نہیں ماننے لگے آپ دو ادارے جو بچ گئے ہیں ان کو صرف اس لیے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی چوری چھپانے کے لیے قوم کے مجرم ہیں آپ یہ کیا لوگوں کو پیغام لے کے جائیں گے وہاں ہاتھ ہلاتے جائیں گے ایک مجرم کوئی اڈیالا جیل سے کوئی مجرم نکلے چوری کر کے وہ بڑا ہاتھ ہلاتا جائے میں نے بڑا کوئی مارکہ مارا رہا ہے کارنامہ آپ کا کیا ہے جو آپ جی ٹی روڈ پر جا رہے ہیں کیا پیغام لے کے جو لوگوں کے پاس جا رہے ہیں آپ اور میں آج یہ واضح کرتا ہوں کہ کچھ نہیں بنے گا پبلک نکل بھی آئی اس سے ہم بہت زیادہ آپ کو پبلک نکال کے دکھا دیں گے جو بھی آپ جدہ پہنچ گئے ہیں کوئی اینار ہونی ملنے لگا یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پریشر ڈالیں گے تو کوئی نیپ سے بچ جائیں گے یہ نہیں ہونے لگا کیس واپس نہیں ہونے لگا یہ بڑی لمبی سال کی سٹرگل کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے اور پکڑے گئے ہیں رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں وہ وہ چیزیں نکلی ہیں اربو روپے کی کرپشن نکلی ہے جو چوری کر کے منی لانڈن کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں یہ مظلومیت نہیں چلے گی یہ جو ایک ہفتے سے یہ جو ڈراما کیا جا رہے ہیں یہ کہیں نہیں جائے گا یہ قوم خوش ہے آج سارا بلوچستان سے جدر جدر سے ہمارے لوگ آئے ہیں بلوچستان سے لے کے سن سے لے کے پختون پواہ سے پنجاب قوم خوش ہے قوم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایک دن ایک طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے اس لیے ہماری میں ریزولوشنز آپ کے سامنے دیں گے جو آج ہم نے ریزولوشنز دی ہماری سی سی کی ریزولوشنز ہیں وہ ریلیس کر دیں گے میڈیا کے سامنے لیکن میں یہ واضح کرتا ہوں کہ اس وقت ہم ساری ہماری پارٹی تیار ہے ہم پوری اپنی پارٹی کو الیکشن کی اب تیاری کرا رہے ہیں کیونکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے بجائے اپنے آپ کو نون لیگ الیدہ کریں یہ کرپٹ ایک آدمی جو کوئے مجرم ہے اس کی چوری بچانے کے لئے اگر اس کے ساتھ لگے گی تو مجھے لگتا ہے کہ آگے الیکشن کی طرف جائے گی ہم نے اب اپنی الیکشن کی تیاری کی ہے ہم نے آپ سے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے کینڈیٹس تھوڑی دیر کے بعد بیچز میں اناؤنس کرنے شروع کریں گے ہم ممبرشپ کیمپین اناؤنس کر رہے ہیں ہم نے چودہ سے اپنی ممبرشپ کیمپین سارے زلوں کے اندر ہماری پارٹی جائے گی کیمپین کرے گی تنسین سازی کرے گی اور انشاءاللہ چودہ چودہ کو ہم شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے تیرہ کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم شیخ رشید کا کے ساتھ پی ٹی آئی مل کے پنڈی میں ایک بہت بڑا جلسہ کر رہی ہے تیرہ کی شام کو اور سیلیبریٹ کریں گے پاکستان ڈے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنی پارٹی کو الیکشن کی تیاری کرائیں گے اور عوام کے پاس بیغام لے کے جائیں گے کہ اگر یہ مجرم مسلوم بن رہا ہے تو بچارے جیل میں غریب لوگ جو بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے ہم نے ریزولوشن پاس کی ہے کہ جو ہم نے الیکشن کمیشن کے اوپر وہ آپ کے سامنے ریلیس کر رہے ہیں جس پہ ہم نے کہا ہے ہم نے خدشیات بیان کیے ہیں کہ اگر آپ نے سٹری این فیر الیکشن کروانے ہیں تو امپائروں کے اوپر سب کو اعتماد ہونا چاہیے یہ جو اس وقت الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے ہمیں جس طرح کے سارے ادارے مفلوچ کیے گئے ہیں ہمیں بھی کوئی اس الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے لہٰذا ہم نے اس کے پر ریزولوشن بھی پاس کی یہ تو کھلے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانتے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جو بھی عدلیہ فیصلہ کرے گے ہم مانیں گے انہوں نے جس طرح پہلے کہ ہم جی آئی ٹی کے سارے جی آئی ٹی کو کبول کر رہے ہیں مٹھائیاں بانٹی اسی طرح ان کے لوگوں کہہ رہے تھے کہ ہم عدلیہ کا فیصلہ مانیں گے اور اب یہ جو ان کی ساری زبان ہے یہ جو عدلیہ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں میں آج پاکستان کی سپریم کورٹ اور عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پاکستانی فوج کو بھی جس طرح اس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں یہ میں پھر سے کہتا ہوں کسی اشارے پہ کر رہے ہیں میں فوج کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ساری قوم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو تائرول قادری کی پارٹی کے ساتھ مورڈل ٹاؤن میں ہوا کسی بھی دنیا کی جمہوریت یا عامریت میں اس طرح کھلے عام گولیاں مارنا اسی لوگوں کو جہاں در چودہ لوگ گرے میں تب سے ہم ان کے ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ یہ ان کو ہوا تھا یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے سے بھی یہ کیا تھا تو اس لیے ہم پوری طرح ڈاکٹر تائرول قادری کو سپورٹ کر رہے ہیں موڈل ٹاؤن کے واقعہ کے اوپر اور ہم جسٹس نجفی کی جو رپورٹ ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو پبلک میں لے کے ہیں تین سال ہو گیا انہوں نے اس کو پبلک نہیں کیا ایک منٹ ایک منٹ کیا چیز اگر میں دو دن میں جو برسے کیا ہے جلدے والی ہم درہ گئے دیکھو ایک منٹ ایک منٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کل کرنے جا رہے ہیں پٹواریوں کے ساتھ اور ڈی سیز کے ساتھ شو اس سے ہمیں ڈر لگ رہے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اٹھالیس گھنٹے میں جو پبلک نکلی ہے پیدل چل کے آئی ہے پریڈ گراؤنڈ کے اوپر میں انتے چیلنج کرتا ہوں اس کے دس فیصد بھی لوگ نکال دو آپ پٹواریوں کے ذریعے بھی دیکھیں اس وقت پبلک کدھر کھڑی ہے انہوں نے ایک پورا میڈیا ہاؤس ساتھ ملایا ہوا ہے جیو اور جنگ شکیل اور احمان جن کے مفادات اور ان کی ایک ہی ہیں اس کو ساتھ ملا کے یہ پروپگانڈا کرتے ہیں یہ پورے اپنے آپ کو وہ پروجیکشن دیں گے کہ اچھا آپ دیکھیں گے پانچ سو لوگ بھی اگر گاڑی کے اردت کھڑے ہو کے رہے تو وہ اگر اس کو آپ پروجیکشن ایسے کر سکتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی دنیا نکلی ہے دنیا اگر دیکھنی تھی اس طرح نہ جی ٹی روڈ بند کر کے دکھائیں دنیا دیکھنی تھی جس طرح یہ دیکھیں اٹھالیس گھنٹے میں جو لاکھوں لوگ نکلے یا پریڈ گراؤنڈ پہ اٹھالیس گھنٹے میں اور ایک کو گاڑی نہیں دی چل کے آئے لوگ دیکھیں میں 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 تو اللہ کی شان میں تو ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو واقعی الحق ہے جو ہمیں کہتے تھے آج وہ جو میں کی حالتیں دیکھ رہا ہوں ہمیں کنٹینر کنٹینر بری چیز تھی جب ہم کر رہے تھے اور ہم کس پہ کر رہے تھے جو ساری جماعتوں نے کہا تھا الیکشن میں دھاندی ہوئی بائیس جماعتوں نے ہم نے کہا تفتیش کرو ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کنٹینر میں گزے یہ کس لیے گزرے ہیں اپنی عدالت کو تباہ کرنے کے لیے اپنے عدالت کے فیصلے کے خلاف اگر یہ کوئی جنوین کام کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں کنٹینر میں میں ان کو ٹپس دے دیتا میں ان کو کوئی بتاتا کہ کنٹینر کی کیونکہ مجھے تو بہت بڑا تجربہ ہے نا ایک سو چھپیس دن کا میں شاید ان کی مدد ہی کر دیتا لیکن یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں کنٹینر پہ میں مجھے ابھی میں پیشن کو یہ اپنی لوگوں کے سامنے کر رہا تھا کہ ہونا کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد تھوڑی سی گاڑیاں رہ جائیں گی پٹواریوں نے بھی چلے جانا ہے ڈیسیز نے بھی چلے جانا ہے اور اس کے بعد یہ چھپیں گے چار پانچ گھنٹے کے بعد بلکل ان کو مشکل پڑ جائے گی کیونکہ جب تک آپ نے جنون نہ ہو جو قرائے کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر آپ کے ساتھ نہیں ٹکیں گے اور یہ ایکسپوز ہو جائے گی اس مارچ کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کو بڑے واضح کائچ کسی نے ان کی مخالفت نہیں کرنی تاکہ ہم کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے ہم نے سارے کارکنوں کو کہا کسی طرح لوگ راستے میں ان کے وہ بینر لگانے لگے تھے کہ سارا ٹبر جو رہا ہے ہم نے کہا نہ کرو کوئی کسی قسم کا انتشار نہ ہو کیونکہ ہے یہ بہت یہ ٹرڈیشن وہ سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جب اپنے سپریم عدالت کا فیصلہ نہیں مان رہے تو آپ ملک میں کیا پیغام دے رہے ہیں جو بھی مجرم ہے وہ کہے گا جی میں بھی نہیں مانتا میرے خلاف بھی سازش ہو گئی تو یہ تو پاکستان کے نظام کو نیچے لے کے آ رہے ہیں یہ تو جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں آخری قصص یہ کنٹینر اپنی حکومت کے خلاف جو ڈکار رہے ہیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی سپریم کورٹ نے بھی واضح فیصلہ دے دیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کمال ہے سینٹر میں بھی ان کی حکومت بیٹھی ہے پنجاب میں بھی ان کی حکومت اور کنٹینر بھی یہ چڑھ رہے ہیں یعنی کس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کار کس کے رہے ہیں فیصلے کے اوپر یہ ہے بلیک میل یہ بلیک میل ہے کہ جناب ہمیں این ارو دو ہمیں نیپ سے بچا لو ان کو ڈر لگا ہوا ہے میں بتاؤں نیپ سے ڈر لگا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ بھس گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جیلوں میں جانا ہے یہ سارا پنجاب گنمنٹ کو اور یہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ یہ عباسی پرائم منسٹر کے پاس ایک موقع تھا اپنے آپ کو علیدہ کرتا اس کا کیا کام ہے وہ اس کا تو نہیں نام آیا اس کا تو ایلن جی میں نام ہے اس کا تو پینما میں تو نہیں نام آیا تو اس کا کام تھا پرائم منسٹر اپنے آپ کو علیدہ کر ان سے وہ سارے کیا مدد کر رہے ہیں پاکستان کے سپریم عدالت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ہے ساری گیم اور انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آخری کوئسٹان جنرل لیکشن آپ دیکھنے ہیں آپ اسی ساتھ دیکھنے ہیں ایک منٹ دی یہ ایک کا جواب دے نہیں ہے جنرل ایک منٹ ہیر جائے نا یار جنرل لیکشن دیکھیں دی لاسٹ کوئسٹ اچھا چلے لاسٹ دو تیرا کو جا رہا ہوں ہم انشاءاللہ پوری طرح شرکتے رہے گے تیرہ کوئی پنڈی کا جو جلسہ ہے میں صرف جنرل لیکشن کی بات کر دوں دیکھیں میں پھر سے کہتا ہوں یہ بڑا سنیری وقت تھا کہ نون لیک اپنے آپ کو لہدہ کرتی شریف خاندان کی کرپشن سے اب اگر یہ ان کو بچانے کی کوشش کریں گے سپریم کورٹ کا تو فیصلہ آ گیا ہے تو اب کیا کریں گے یہ اب ان کے ساتھ نیچے چلے جائیں گے کیا یہ اپنی پارٹی کو ساتھ نیچے لے کے جا رہے ہیں کیا نون لیک کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ خاندان کی کرپشن بچانا تو اس لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غلط ہے انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور ادھر جا رہے ہیں تو مجھے تو جلدی الیکشن نظر آ رہا ہے اور ہماری پارٹی آج میں نے انانس کر دیا ہے کہ ہم نومبر ڈسیمبر الیکشن کی تیاری شروع کر دیا ہے دیکھیں 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 تائرال کادری تین سال سے وہ انصاف پانگ رہے ہیں مارڈل ٹاؤن میں ان کے لوگ قتل ہوئے ہیں جسز نچفی کی ریپورٹ پڑھی ہے تین سال سے اناؤنس نہیں کر رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تائرال کادری نے بڑی دیر کیا ہے ان کو پہلے آنا چاہیے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو جزر جہد ہم نے کی اس کی مبارک بات دیتے ہیں مخالفین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ایک خاندان کو بچانے کے لیے پوری نون لیگ لگی ہوئی ہے جمہوریت میں رول آف لاو ہوتا اور یہاں تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کے لیے اور قانون ہے